بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو راول ڈیم چوک پہ ٹرافک کا مسئلہ حل ہو چکا ہے کیونکہ اس کا انڈر پاس بھی عام ٹرافک کے لیے کھول دیا گیا ہے میرا فیس پارک روڈ کی طرف ہے اور فیضاباد سے آنے والا ٹرافک انڈر پاس سے ہوتے ہوئے پارک روڈ کی طرف جا رہا ہے موسیقی 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 یہ ہے جی راول ڈیم انٹرچینج کا انڈر پاس کافی تیزی سے کام کیا اس سے پہلے جو میں نے لاسٹ ویڈیو جو میں نے بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی اس وقت انڈر پاس کا کام ہو رہا تھا جو انڈر پاس کے اوپر سے جو روڈ گزر رہا ہے اس کی سلیپ کا کام ہو رہا تھا اور تقریباً دس سے بارہ دن کے اندر انڈر پاس کا کام کمپلیٹ کر کے آم ٹرافک کے لیے کھول دیا گیا ہے اور یہ ابھی جو لائٹس لگی ہوئی ہیں یہ آرزی لگائی ہوئی ہیں کیونکہ ابھی اس انڈر پاس کا ابھی کچھ کام باقی ہے اور تقریباً اوہرحال جو انڈر چینج ہے اس میں تھوڑا تھوڑا کام جو ہے وہ باقی ہے جو کافی تیزی سے کیا جا رہا ہے ٹراول ڈیم انٹر چینج کی نیو اپ ڈیٹ آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا مجھے دیجئے اجازت نیکسٹ ویلوگ میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ